بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اس میرا راجہ آپ دیکھ رہا ہے رائٹ روک آج میں بنانے جاری ہو وائٹ ساؤس سسپیکٹی تو بہت مزے کی بنتی ہے اور جٹ پڑ بنتی ہے تو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور لنک شیئر کریں بیل آئیکان کا بٹن بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سپیکٹی لیا بھی کسی اچھی کمپنی کی سپیکٹی لے لیں اور یہ ہاف این پیکٹ تھا جو اس میں سے ہاف میں ڈال رہی ہوں یہ اس طرح رکھیں گے اور خود ہی ہے یہ جیسے بائل ہوتی جائے گی نیچے ہوتی جائے گی اور پانی میں ایک چمچ نمک اور یہ دو بڑے چمچ آئیل کے ڈالیں گے تاکہ یہ سپیکٹی جب بائل ہو تو یہ آپ اس میں چپکے نہیں اس میں شائنیک بھی آئے گی اور ذائقہ بھی نمک سے تھوڑا اچھا ہو جائے گا بائل ہونے لگے اس میں آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں اچھی طرح سپیکٹی جو ہے وہ ڈپ ہو جائے تاکہ اچھی طرح بائل ہو اب بائل ہو رہا ہے پانی تو دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو ڈککن دے جائیں گے تاکہ اچھی طرح یہ بائل ہو جائے تین منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سپیکٹی تیار ہو گیا اب بائل ہو گئی اب اس کو ہمیں نکالیں گے چولہ میں کرتی ہوں بنگ اس طرح کوئی چھلنی لے لیں پانی میں دویں گے پانی میں دویں گے پانی میں دیکھیں یہ پانی سے اس لئے دوتے ہیں تاکہ یہ آپ اس میں چپکے نہیں ہماری ہو گئی سپیکٹی یہ ساری کو اس طرح کریں پانی اس کا نکال لیں گے اچھی طرح یہ ایک بول میں نکال لیں برتن کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور دوبارہ سے اس میں ایک چمچ آئین ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح اس طرح مکس کرنا ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی سپیکٹی جو ہے وہ گلی ہے جو ہمیں چاہیے تھی جس طرح زیادہ بھی اس کو گلانا نہیں ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور جب آئل لگا کے ہم رکھیں گے جب ہم ڈالیں گے تو یہ بلکہ الگ الگ اس طرح رہے گی برتن کو دوبارہ رکھ لیے اور دو چمچ اس میں آئل ڈالوں گی دو چمچ اس میں میں نے آئیک ڈالا ہے اور اتنا سا ساتھ میں نے مکھن ڈال رہے جب مکھن ڈالیں چولا تھوڑا اچھا رکھیں لسن دو جبیں لسن کے لئے ہیں اور اس طرح میں نے یہ میرے پاس ہے لسن والا تو اس کو میں نے باریک باریک اس میں سے یہ کٹ جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ پھری سے ہی اس کو باریک 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 کٹیں پیس نہ لیں یہ چکن کے پیس لیے سے میں نے ایک پو چکن ہے اور اس طرح لبے لبے کاٹنے یہ بھی ساتھ ڈال دیں گے لسن کو براؤن نہیں کرنا چکن کو بھی زیادہ براؤن نہیں کرنا جب میں آپ کی پٹو چھل ہو گیا آپ کے پاس قمت لیں اور وائل ٹا pris 같ے دائم مطر میں اس میں ڈالنے کے مطر تقریبہ آدھا کپ مطر ہے اور ایک داجر ہے اس کو بھی یہ میں نے شکل میں کٹ لیا دولین پٹنگ میں کٹ لیا یہ ہری میرچ ہے دو سے تین ہری میرچ ہے تو تھوڑی سی میں جو وائٹ پاس بناؤں گا اس کے لیے رکھوں گی اور آگے اس میں ڈال دوں گی ایک خوٹی چمچ نمک 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 کے ساتھ کھوڑا سا اس کو پھرائی کروں گی زیادہ مخالی میں نہیں ڈالنے سے نمک کالی مرچ اور چھوک مرچ ایک چمچ یہ تین چیزیں میں ڈالوں گی اور آدھا چمچ وہ گرم سالا ہے اسے ہو رہا گرم سالا گرم سالا آدھا چمچ آدھا چمچ ویرہ اور سالی مرچ اور سالی مرچ انسانیں ڈالنے کے بعد اس کو تین منٹ کے لیے دم پر رہیں گے بلکل سلو ہی اسے چک کریں مطر گلے ہیں یا نہیں مطر گلے ہیں اچھی طرح یہ میرے پاس ہری پیاز ہے ہری پیاز یہ آگے سے جو پیاز تھے وہ میں نے اتار دیا پیچھے سے یہ ڈنڈیاں اس کی کٹیں ہیں یہ سخت تھوڑی سبزیوں کے اور یہ ویڈ سالس کے لیے ایک شملہ مرچ وہ بھی اس طرح کٹ لیے لبی جولین کٹنگ میں اب سپیکٹی وہ بھی ساتھ ڈالیں یہ دیکھیں کیسے ابھی تک یہ ایک دوسرے سے بلکل علاگیا ہے اب اب ان کو مکس کرنے کے لیے میں دو چمچ چاہیں اس طرح مکس کرنے کے لیے اس طرح یہ مکس کریں مکس کریں ایک مینٹیں کو پکانا ہے مکس کریں سپیکٹی کو سبزیوں کے ساتھ بند کریں ہمیں وائٹ ساک کیار کریں یہ مکھن لی ہے مکھن کو پکھلاتے ہیں مکھن کو پکھلاتے ہیں یہ مکھن کو پکھلاتے ہیں یہ فریش مکھن ہے یہ بزار سے میں لائی ہوں مکھن جو ٹککی ملتی ہے مکھن کی ہوا لی ہے مکھن پگل گیا ہے دو چمچ اس میں میدہ ڈال رہی ہوں دو بڑے چمچ ہیں اس کو بالکل آہستہ ہیٹ پہ پکانا ہے تاکہ میدہ جلے نہیں اگر آپ دیکھیں کہ مکھن کام ہے تو تھوڑا سا میں بھی اور ڈال رہی ہیں تو آپ بھی دیکھیں کہ میدہ میں کم پڑ رہے ہیں مکھن تو تھوڑا اور بھی ڈال سکتے ہیں اتنا ساں مکھن میں نے اور ڈالا ہے اس میں مکھن didn alright مرت، آپ کھن what matters ڈالر ایٹ آہ م رقہ ڈالر ڌال reconcile wifi مکھن میں میدے کو ہم نے تھوڑی دیر پکانا ہے یہ دیکھیں جب اس فام میں آؤ اس کو جلانا نہیں ہے نہ اس کا کلر چینج کرنا ہے کیونکہ میں وائٹ ساس چاہیے اگر ہم اس کو زیادہ برون کر دیں گے تو وائٹ ساس نہیں رہے گی وہ برون ساس بن جائے گی چولا میں نے بلکل آہستہ کر دیئے اب آہستہ آہستہ اس میں یہ ایک کپ دودھ ہے تو یہ شامل کروں گے لیکن بلکل آہستہ اس کا کرنا ہے ساتھ اس میں گلٹ ہی نہیں بنے اور مکس ہوتا جائے ہاتھ تیز چلانا ہے ساتھ دو دال دیکھیں گے میدہ بلکل مکس ہو گئے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گئے اس میں کوئی گلٹ ہی نہیں میں نے ایک بڑا کپ دودھ کا لیا ہے تو آپ دیکھیں اگر آپ کی ساس تھوڑی زیادہ گاڑی ہو تو اس میں اور بھی دودھ شامل کر سکتے ہیں میں نے ایک بڑا فل سائز کپ لیا ہے اور فل بڑا ہوا تھا دودھ کا اب ساتھ اس میں تھوڑے سے مسالے ہم ڈالیں گے ایک چمچہ سرکھوٹیوئی مرچ کالی مرچ ایک چمچ اور یہ پودینہ ہے میرے پاس پشک پودینہ ہے میں نے صرف پتے ہیں ان کو میں نے چیتا رہی سے آتھوں میں ہی مرول لیا ہے اور یہ بھی ڈال رہی ہوں اور آگا چمچہ نمک ڈال رہی ہوں یہ سارے مسالے میں مکس کروں گی اور یہ ہری پیاز ہے یہ بھی ساتھ جائے گی ہری مرچ اور یہ میں نے موزریلا چیز لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہوں گے تین سے چار چمچ بڑے اب ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کروں گی اس کے بعد وہ جو سپیکٹی اور سبزیاں ہیں وہ بھی ساتھ ڈال دوں گی وائٹ سوس میں سپیکٹی بہت زبردست بنتی ہے اور بہت مزیدار بھی ہوتی ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے بھی سپیکٹی ہو جائے پاستہ اور نوڈل ہو وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اب یہ سبزیاں بھی ساتھ شامل کر رہی ہیں اور سپیکٹی اب ہم لکڑی کا چمچ لیں گے کھڑا سکت ہو تب یہ اچھی طرح مز ہو جائے ایک چمچ سپیکٹی کے لئے لگ سے آتا ہے تو میرے باست ابھی وہ ہے نہیں ہے میں نے لیا نہیں ہے میں بھی انشاءاللہ لوں گی تو آپ بھی لے لیں جب سپیکٹی بنائیں اس چمچ سے آپ اس کو ہلائیں بھی اور ڈالیں بھی لیٹنا اب سپیکٹی ہماری وائٹ سوس کے ساتھ تھیار ہو چکی ہے تو اس کو کریں گے بھی ڈش ہوگ ہماری وائٹ سوس کے ساتھ سپیکٹی ہماری تھیار ہو گئی ہے تو ڈش میں بھی ڈش آؤٹ بھی کر لیے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو جلد ملتے ہیں کسی اکلی وڈیو میں تب تک کے لئے جازت دیں اللہ حافظ موسیقی